بس دوستو اس کاجل کو آپ بنا لیں کاجل بنا لینے کے بعد اپنے جسم کے کسی بھی عشے میں آپ اگر تھوڑی سی لگا دیں گے تو آپ انسانی نظروں سے غیب ہو جائیں گے پورا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے دوستو دنیا کی نظروں سے غیب ہونے کا یہ گارنٹی شدہ عمل ہے جو کہ کئی بار کا آزمایا ہوا ہے کئی دوست عباب کو یہ عمل کروایا ہے ان کو کامیابی ہوئی اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے جو کہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا تو دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو نظروں سے غیب ہونے کی عمل کے اچھے طریقے سے جانکاری حاصل ہو دوستو نظروں سے غیب ہونے کے بعد آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا آپ جو چاہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ کر لیں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور آپ کو یہ بتاتے ہیں عمل کس طریقے سے آپ دنیا کی نظروں سے غیب ہوت سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو ایک چراب کی ضرورت پڑے گی اور ایک ایسا آپ نے سادہ پیج لے لینا ہے اور اس پر یہ جو ترسماتی کلمات لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سات مرتبہ لکھ لینا ہے اور آپ نے روئی کا ٹکڑا وغیرہ بھی لے لینا ہے جب آپ یہ سات مرتبہ کلمات لکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو روئی کا ٹکڑا ہے اس میں آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے یعنی اس کی بتی وغیرہ بنا لینی ہے اور چراب آپ نے لے لینا ہے اور اس میں آپ نے انکول کے جو تخہ میں ان کا آپ نے تیل ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو تیل ہوگا اس میں آپ نے یہ تین چیزیں ضرور مکس کر لینی ہے ایک تو نیم کا جو درخت عام پایا جاتا ہے اس درخت کی جو جڑ ہے اس کا چھلکا آپ کو چاہیے ہوگا دس گرام اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لیں اور پشک کر لیں اور اس کے بعد آپ کو جو کٹائی خورد ہے اس کی جڑ کا چھلکا آپ کو چاہیے ہوگا دس گرام پودہ ہے کٹائی خورد اس کی جو جڑ ہے اس کا چھلکا دس گرام اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر لیں آپ جو نفشک کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو باریک پاورڈر بنا لینا ہے اور اس میں آپ نے سندل جو لکڑی ہے اس کا برادہ عام پنساریوں سے بھی مل جاتا ہے دس گرام وہ لے کے آپ نے تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں جو آپ نے چراغ میں تین ڈالا ہے اس میں آپ نے اچھے طریقے سے یہ چیزیں مکس کر لیں اور اس کے بعد جو آپ نے یہ تلسماتی کلمات کا آغاز پر لکھیں اس کی بتی آپ نے بنایا گیا تو آپ نے چراغ میں رکھ دی لیں تو دوستو آپ کو یہ پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں یاجش ابش کرین غائب یاجش ابش کرین غائب تو ساد مدبہ لکھتے اس کے بعد آپ نے بتی بنایا گیا اس کو اور رات کے ٹیم آپ نے رات کو نو بجے کے بعد آپ نے یہ عمل تیار کرنا ہے نو سے بارہ بجے کے درمیان کا یہ ٹیم ہے اس دوران آپ نے یہ تیار کرنا ہے تو دوستو جب آپ چراغ جلا لیں تو اس کے سامنے بھی بیٹھ کے آپ نے بلا تعداد یہ جو تلسماتی کلماتیں ان کو پڑھنے شروع کر دینا ہے اور چراغ کے اوپر آپ نے کوئی پلیٹ وغیرہ رکھ دینی ہے چینی کی پلیٹ تاکہ جو چراغ کا دھوہ ہے وہ جا کے لگتا رہے جو پلیٹ ہے اس کے ساتھ وہ لگتا رہے چھپکتا رہے تو جو ہے نا جب یہ چراغ بج جائے تو اس ٹیم آپ نے پلیٹ اتار کے جو چراغ وغیرہ تیار ہو چکی ہوگی اس کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے اور جب تک یہ چراغ جلتا رہے تو آپ نے بلا تعداد یہ کلمات جو ہے پڑھتے رہنا ہے جب یہ چراغ کا آئل ختم ہو جائے چراغ بج جائے تو اس کے بعد پلیٹ اتار کے اس کی راہ کے اس کو علیدہ کر لیں اب آپ نے باہر جو ہے بازار سے آسانی سے کاجل کی ڈبیاں مل جاتی کاجل آپ نے لے رہنا ہے اور اس کاجل میں آپ نے اس جو راہ کونا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے جب کھرل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دینا ہے تو دوستو اسی طریقے سے جب بھی آپ کاجل تیار کر لیں تو اس پر آپ نے تین دن یہ پڑھائی کرنی ہے یا جش ابش کرین غائب اس کو آپ نے پانچ سو پچاس مرتبہ پڑھ کی تو آپ نے اس کاجل پر پھوک مار دینی ہے اور اس کو سمال کے رکھ دینا ہے تین دن متواتر آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے تو یہ آپ کے لئے عمل تیار ہو جائے گا تو دوستو جب بھی آپ کسی کی نظر انسانی نظروں سے غائب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو کرنا آپ کو یوں ہوگا کہ جب آپ انسانی نظروں سے غائب ہونا چاہیں تو آپ نے شیشہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور دوستو یہ بھی پتاتے چلیں اگر آپ کو یہ کاجل نظروں سے غائب ہونے والے کاجل بنانے میں کوئی دشواری ہو تو آپ ہمارے دیئے ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پری کی حاضری ٹرانسفر حاصل کرنا چاہتے ہیں جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تلسماتی انگوٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو جو حکم دیا جائے وہ کام فوراں ہو جائے تلسماتی نوٹ حاصل کرنا جاتے ہیں جو خرچ ہونے کے بعد دوبارہ واپس آ جاتا ہے یا تلسماتی کلم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے جو لکھ دیا وہ کام فوراں ہو جاتا ہے تو آپ ہمارے دیئے ورسپ نمبر پر رابطہ کر یہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو جب آپ یہ کاجل تیار کر لیں گے تو آپ نے شیشے کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور اس میں سے آپ نے آدھے چنے کے آدھے چنے کا دو دانہ ہوتا ہے چنے کا آدھا دانہ اس کے برابر آپ نے کاجل اس میں سے نکالنا ہے اور اپنے جسم کے کسی بھی حصہ پر آپ نے لگا دینا ہے اس شیشے کے سامنے بیٹھ جانا ہے فوراں ہی جیسے ہی آپ یہ لگائیں گے کے اندر اندر آپ کا جسم شیشے میں نظر نہیں آئے گا تو آپ سمجھیں نظروں سے غائب ہو چکے ہیں جہاں بھی آئے جائے جو بھی آپ کچھ کرنا چاہتے کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا تو دوستو جب تک وہ آپ کاجل والی جگہ جو آپ صاف نہیں کر سکیں گے بہتر ہوگا کہ آپ جو نا اپنے دائیں جانب کی جو کلائی ہے اس پر جو نا آپ اس کو زرہ سا لگا دیا کریں تو آپ نظروں سے غائب ہو جائیں گے جب تک یہ کلائی سے آپ اس کاجل کو صاف نہیں کریں گے اچھے طریقے سے تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کریں گنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا